السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو سردیوں کا موسم ہے گاجر کا موسم ہے گاجر کے حلوے گاجر کا مربع کیوں نہ کھائے جائے سردیوں کا گاجر کا موسم ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اتنا زبردست اور آسان طریقے سے بنائے جانے والا گاجر کے مربع کی ریسپی آپ گھر میں بنائیں گے تو بزار کا آپ بھول ہی جائیں گے اتنی پرفیکٹ ریسپی ہے اور میں بناوں گا یہ کمرشل لیول کی ریسپی آپ چاہیں تو اسی کو کم کر کے چھوٹا کر کے بنا سکتے ہیں تو جلدی سے دوستو دیکھ لیتے ہیں یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار کلو دوستو میں نے گاجر لی ہیں رس والی گاجر لی ہیں اور ریڈ والی گاجر لیا کریں رس والی اور زیادہ موٹی گاجر آپ نے نہیں لینی کیونکہ اس کا مربع صحیح نہیں بنے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور پھر اس میں مزہ بھی نہیں آئے گا سب سے پہلے گاجروں کو ووش کیا تھا اب اس کو چھیل لیتے ہیں چھلکا اس کا اتاریں گے اس طرح سے تو ما شاء اللہ سے ساری گاجروں کا چھلکا اتار لیا ہے اب جو تھوڑی سی موٹی ہیں ان کو میں بیچ میں سے کٹ کروں گا اور جو تھوڑی سی پتلی ہیں میڈیم سائز کی ان کو ایسی رکھیں گے جو اس طرح کی گاجر ہیں ان کو ایسی رکھ لیتے ہیں اور جو تھوڑی سی بیک سیٹ سے موٹی ہیں ان کو بیچ میں سے کٹ کریں گے تاکہ گاجر ہماری اچھی طریقے سے گل جائے اور شیرہ اس کے اندر تک جانا چاہیے تو گاجریں کٹ ہو چکی ہیں اب اس کو ایک دفعہ اور میں ووش کر رہا ہوں اچھی طرح سے تو گاجروں کو دو تین دفعہ لازمی دھویا کریں تاکہ اس میں مٹی وغیرہ جو بھی ہو وہ ساری کی ساری نکل جائے اب ایک کڑائی رکھتے ہیں چولے پر جس میں سب سے پہلے تین لیٹر ہم پانی شامل کر رہے ہیں چار کیجی ہماری گاجر تھی تو تین لیٹر پانی پانچ سے چھے الائچی کے دانے تو سب سے پہلے پانی کو عبال دے لیں گے آنچ کو تیز کر کے تو پانی میں دوستو عبال آ چکا ہے اب اس کے اندر گاجر کو ہم نے ایک سے دو مرتبہ عبال لینا ہے بوائل دلا لینا ہے ایک سے دو تاکہ گاجر تھوڑی سی گل جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم چینی شامل کریں گے اور شائننگ کے لیے اس کے اندر میں کیا چیزیں لوں گا وہ آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا چلیں جی ماشاءاللہ سے دو سے تین عبال آ چکے ہیں گاجر کے اندر اب اس کے اندر میں تین کلو ہی اس کے اندر میں چینی شامل کر رہا ہوں تین کلو پانی تھا تین لیٹر پانی تو تین کلو ہی چینی تو اب اس کو اچھی تریقی سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم ٹو لو فلم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ عبال اس میں چلتا رہے اور اندر سے گاجریں بلکل اچھی طریقے سے پک جائیں تو اس کو دس منٹ تک پکاتے ہیں ماشاءاللہ سے دس منٹ دوستو میں نے گھڑی کا ٹائم دیکھ کے گاجروں کو پکایا تھا تو مجھے امید ہے یہ اچھی طریقے سے گل چکی ہوں گی اور چمک کے لیے لیکوڈ گلوپوس ایک تو اس کی شیل فلائی بھی بڑھائے گا اور دوسرا اس میں چمک بہت اچھی آئے گی دوستو اور دوسری چمک کے لیے اس کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں فٹکڑی پاورڈر یہ ڈلی کی شکل میں ملتی ہے آپ اس کو کوڈ کے پاورڈر بنا کے لے سکتے ہیں ایک چمچ تو اس سے اس کی شیل فلائی بھی بڑھائے گی اور دوسری بات اگر جو آپ زیادہ کمرشل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو اس کے شیرے میں سوڈیم بینزو بیٹ کا استعمال کرنا پڑے گا تو اس سے اس کی شیل فلائی بہت زیادہ ہو جائے گی ابھی جو میں نے فارمولا تیار کیا ہے اس کے حساب سے اس کی شیل فلائی تقریباً ایک مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی فریج میں رکھ کے اگر جو آپ باہر رکھ کے استعمال کریں گے تو آٹھ سے دس دن تو ماشاءاللہ سے ایک پیس دوستو میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم ملائم بلکل برفی کی طرح یہ گاجر کا مربع ہمارا تیار ہوا ہے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ